اللہ تعالیٰ على محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشبیح تمثیل آج تشبیح تمثیل کو بیان کریں گے تشبیح تمثیل کسے کہتے ہیں؟ تشبیح تمثیل اسے کہتے ہیں جس میں وجہ شف متعدد چیزوں سے منتظر کی ہوئی صورت ہو کئی متعدد چیزوں سے ایک نکالی ہوئی جو صورت بنے گی اس کو کیا بولیں گے؟ تشبیح تمثیل بولیں گے اور غیر تمثیل اسے بولیں گے جس میں وجہ شف متعدد چیزوں سے نہیں نکالی گئی ہو پہلے یہاں کچھ اشعار دیکھیں پھر اس کے بعد آگے بیان کریں گے الامثلہ بحتری نے کہا ہوا بحر السماحی والجودی فزدد منہا من قربا تزدد من الفقری بعدا یعنی وہ جود و سخاوت کا سمندر ہے جود و سخاوت کا وہ سمندر ہے فزدد منہو قربا تو جتنا زیادہ تو اس سے قریب ہوگا جتنا زیادہ تو قریب ہوگا اس سے تزدد من الفقری بعدا اتنا ہی زیادہ تو فقیری سے دور ہوگا جتنا زیادہ سمندر سے قریب ہوگا اتنا ہی پانی تجھے ملتا رہے گا تو ایزی جتنا زیادہ تو محبوب سے ممدو سے قریب ہوگا اتنا ہی زیادہ تو فقیری سے دور ہوتا چلا جائے سننے آگیا وَقَالَ اِمْرَوْ الْقَيْسِ بہت ساری راتیں سمندر کی موجوں کی طرح ہیں ارخہ سدول و علیہ جنہوں نے اپنے سدول پردے کو مختلف قسم کے غموں کے پردوں کو مجھ پر ڈال دیا ارخہ منہ ڈال دینا سدول منہ پردے انوائل ہموں مختلف قسم کے غموں کے غموں کے پردے بہت ساری راتیں سمندر کی موجوں کی طرح ہیں اور جس نے قسم قسم کے غموں کے پردوں کو میرے اوپر ڈال دیا کس لیے لیا بتا لیا تاکہ مجھے وہ آزمائے ارخہ سدول ہو ارخہ سدول ہو جس نے ڈال دیا اپنے پردوں کو علیہ مجھ پر بینوائل ہموں قسم قسم کے رنج و غم کے رنج و غم مختلف قسم کے رنج و غم کے پردوں کو اپنے مجھ پر ڈال دیا تاکہ وہ مجھے آزمائے ابو فراس نے کہا ابو فراس نے کہا پانی پانی یفصلو بینہ روزززہر پھول کے باغوں کے درمیان پانی پھولوں کے باغ کے درمیان ایسا فصلہ پیدا کر دیتا ہے دونوں کناروں میں فشتین مانے کنارے پانی جو ہے پھول کے باغوں کے درمیان دونوں کناروں پر ایسا فاصلہ پیدا کر دیتا ہے پانی چل رہا ہو اور باغ ہو پانی ہو گیا نہیں مثال کے دور کو سمجھ کے چلیے یہ کسم مختلف پھولوں کا باغ ہے اور یہ ہرہ بھرا ہے بالکل اور یہ بیچ میں پانی چل رہا ہے تو چمک ہوگی کیوں نہیں ہوگی تو پانی دونوں کیا ہے پھولوں کے باغوں کے درمیان دونوں کناروں پر ایسے فاصلہ پیدا کر دیتا ہے کبساتی وشین جیسے کہ ایک منقش چادر نقش و نگار والی چادر جردت اید القنون قیونی علیہی نسلا جس پر لوہاروں کی ہاتھوں نے تلواروں کو بینیام کر دیا ہو دیکھیں کیا کہہ رہا ہے پانی پھولوں کے باغوں کے درمیان جس کے دونوں کناروں پر ایسے فاصلہ پیدا کر دیتا ہے جیسے کہ ایک منقش چادر جس پر لوہاروں کے لوہار کے ہاتھوں نے تلوار کو بینیام کر دیا آپ دیکھیں منقش چادر ہے یہ ایک بہت لمبی چادر ہے نقش و نگار والی اور اس کے درمیان میں بلکل جو ہے وہ چمکتی ہوئی تلوار ڈال دی جائے تو اس سے تشبیح دی جارہی ہے کس کو جیسے وہ نہر نکل لائی ہے ایسی وہ چادر پر تلوار رکھی ہوئی ہے تو ایسا فاصل بلکل وہ ایسی لیم لگ رہا ہے وہ بھی چمک رہی ہے اور پانی بھی چمک رہا ہے اب وہ آگے بیان کریں سن میں آگیا وشتن ایک منقش چادر کی طرح جردت عید القیونی علیہ نسلہ جس پر لوہار کے ہاتھوں نے تلوار کو بے نیام کر دیا وقال المتنبی فی سیف الدولہ متنبی نے سیف الدولہ کی تعریف میں یہ کہا یہوززل جیشو حولکا جانبی ہی کما نفذت جناحی حلو قابو یعنی لشکر آپ کے اردگرد اپنے دونوں جانب کو ایسے حرکت دیتا ہے اپنے دونوں جانب لشکر کے دو جانب مہمنا مہسرا ہوتے نہیں مہمنا مہسرا کہ آپ جنگوں میں پڑھو گے مہمنا پر ان کو کھڑا کر دیا مہسرا پر ان کو کھڑا کر دیا تو دائنہ اور بان جانب تو لشکر آپ کے اردگرد اپنے دونوں جانب مہمنا اور مہسرا کو ایسے حرکت دیتا ہے جیسے کہ عقاب نامی پر اندہ اپنے بازوں کو پھڑ پڑاتا ہے ہاں نفذہ پھڑ پڑاتا ہے اپنے بازوں کو پھڑ پڑاتا نہیں تو اس کے وہ ہوتے ہیں آپ دیکھئے یہ ایک طرح سے یہ گوہ ہے کہ بادشاہ ہے اور اس کے درمیان دو لشکر ہیں اب یہ حرکت میں ہے کدھری سے کوئی لشکر عملہ نہ کر دے ایسی یہ حرکت دیتا ہے جیسے کہ عقاب نامی پرندہ تو اس میں تشویر دی گئی کس کو لشکر کو تشویر دی گئی حرکت دینے کو وہ لشکر جو اس کے درمیان ہے اس کے حرکت دینے کو تشویر دی گئی ایک ایسے تو یہاں وجہ سے ہم جو نکال لائے تھے پچھلے میں کیا نکال لائے تھے مفرد مفرد نکال لائے تھے یہاں ایسے پورے کھیچ کے لائیں گے پوری صورت سے تو وہ بنے گی منتظہ تمثیل وَكَعَنَّ الْحِلَالَ نُونُ لُجَيْنِ غَرِقَتْ فِي صَحِفَةِ ذَرْقَاعِ سَرْيُ وَرْرَفَّةَ نے کیا کہا ابتدائی راتوں کا چاند ہلال ہوتا ہے ابتدائی راتوں کا چاند ایسا چاندی کی چاندی کی مچھلی لگتا ہے نون مانے مچھلی اور ابتدائی راتوں کا چاند چاندی کی مچھلی ہے گویا کہ وہ چاندی کی مچھلی ہے جو نیلے تشت میں جس سے ڈوگو دیا گیا ابتدائی راتوں کا چاند بہت کیا ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے نکلتا ہے نا کنارہ کنارہ دیکھتے ابتدائی راتوں کا چاند ایسا لگتا ہے کہ گویا کہ وہ چاندی کی مچھلی ہے جو جین مانے چاندی ابتدائی راتوں کا چاند گویا کہ وہ چاندی کے مچھلی ہے جسے نیلے تشت میں اب یہ سب اس کو آگے بیان کریں گے بحث تھا نا وہاں سمجھ میں آئیے باز آپ ٹھیک ہے پہلے اس کو بحث پڑھ لیں سمجھ میں آگئے شیر سحیفہ مانے تشت سحیفہ مانے تشت اب دیکھیں پہلے والا جو شیر تھا اس کے اندر شاعر نے کیا کہا تھا وہ جود و سخاوت میں کا سمندر ہے تو اس سے جتنا زیادہ قریب ہوگا جتنا ہی زیادہ تو فقیری سے دور ہوگا نیلہ نیلہ ازرک کی موننس ہے یشبہ البہتری ممدوحہو بالبحری فی الجودی والسما بہتری اپنے ممدو کو جود و سخاوت میں سمندر سے تشبیح دے رہا ہے نیلے آسمان میں نیلے نیلے تشت میں جس کو ڈبو دیا گیا ہو تو بہتری اپنے ممدو کو جود و سخاوت میں سمندر سے تشبیح دے رہا ہے وَيَنْسَهُ لِنَّاسُ اور لوگوں کو نصیت کر رہا ہے اَيْيَقْ تَعِبُ مِنْهُ کہ اس سے قریب ہو جائے لِيَبْ تَعِيدُ مِنَ الْفَقْرِي تاکہ وہ فقیری سے جتنا سمندر سے قریب ہو گئے اتنے ہی پانی ملے گا تمہیں ایسی جود و سخاوت والے ممدو سے قریب ہو گئے اتنے ہی فقیری سے وَيُشَبِّهُ عِمْرَعُ الْقَيْسَ الْلَيْلَ فِي ذَلَامِهِ وَحَوْلِهِ اور عِمْرَعُ الْقَيْسَ رات کو تشبیح دے رہا ہے تاریخی میں اور ہولناکی میں کس سے بے موج الباہری سمندر کی موج سے وَأَنَّ حَازَ اللَّيْلَ أَرْخَا حُجُبَهُ عَلَيْهِ مَسْحُوبَةً بِالْحُمُومِ وَلْحَزَانِ اور یہ بھی کہ یہ اس رات نے اپنے پردوں کو اس پر ڈال دیا ہے اس حال میں کہ وہ رنج و غم کے ساتھ ہیں مصحوبتن مانے ساتھ میں ہونا اپنے پردوں کو اس پر ڈالا ہوا ہے کہ وہ ملے ہوئے ساتھ میں ہیں رنج و غم کے ساتھ لئے ہوئے ہیں کسی نے ڈالا ہے لِيَخْ تَعْبِيرًا سَبْرَهُ وَقُوَةً اِحْتِمَالِ کہ میرے اوپر رنج و غم کے پردوں کو ڈال دیا ہے تاکہ اس کے سبر کو اور اس کے برداشت کی قوت کو آزمائے تاکہ اس کے سبر کو اس کے برداشت کی قوت کو آزمائے وَإِذَا تَعَمْ مَلْتَا وَجْحَشِبِحِ فِي قُلِّ وَاہِدِ محادت تشبیح حتائن یہ دو شیر ہو گئے اور جب آپ ان دونوں تشبیحوں میں سے ہر ایک کی وجہ شب میں آپ غور کریں گے رَائِتْا النَّهُ صِفَةٌ اَوْ صِفَةٌ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وجہ شب ایک صفت ہے یا چند صفات ہیں اشترقت بینہ شیعن جو دو چیزوں کے در بیان مشترق ہیں اور وہ کیا ہیں پہلے والے میں دیکھیں ہیا اشتراق الممدو والبھر فی صفت الجود پہلے والے شیعر میں یہاں ممدو کو کام مشترق کرنا ہے ممدو اور سمندر کی شرکت دکھانا ہے کس میں سخاوت کی صفت میں وَاِشْتِرَاقُ اللَّيْلُ وَمَوْجُ الْبَحْرِ فِي صِفَةَيْن سمندرات کو اور سمندر کی موج کے شرکت دکھانا ہے کس میں دو صفتوں میں اور وہ دو صفتیں کون ہیں ظلمت اور ہولناکی وَيُسَمَّا وَجْهُ شِبِهِ اِذَا قَانَكَ ذَالِكَ اور وجے شب جب اس طرح ہو کیسی ہو جہاں پر صرف مفرد ہو یعنی ایک ہی ہو نا پہلے کیا گیا تھا پہلے والے شیعر میں صرف کتنا تھا ممدو کو شریک کیا گیا تھا سمندر کے ساتھ صرف صفت جود میں اور جب وجے شب جب اس طرح سے ہو تو اس کا نام مفرد رکھا جاتا ہے کیا رکھا جاتا ہے ہاں اور دوسرے والے شیعر میں کیا ہے وَقَوْنُهُ مُفْرَدًا لَا يَمْنَهُ مِنْ تَعْدُدِسْ صِفَاتِ الْمُشْتَرِكَةِ اور وجے شب کا مفرد ہونا یہ صفات مشترہ کے متعدد ہونے سے مانے نہیں ہوتا ہے مانے نہیں ہوتا ہے صفات متعدد ہو سکتی ہیں وَيُسَمَّتْ تَشْبِحُ الْلَذِي يَكُونُ وَجُشْشِبِ فِي اور کہتے ہیں اس تشبیح کا نام جس میں وجے شب اس طرح سے ہو کیا ہو متعدد کیا ہو صفات مشترہ کے متعدد ہوں تو اس کا نام تشبیح غیر تمثیل لکھا جاتا ہے تشبیح تو کیا مطلب ہوا تشبیح غیر تمثیل کسے کہیں گے جس کے اندر صفات مشترہ کا متعدد یعنی مفرد ہو اس کو بھی تشبیح غیر تمثیل اور جب صفات مشترہ کا متعدد ہوں تو تشبیح غیر تمثیل ہے اور تشبیح تمثیل کب کریں گے جب وجہ شب ایسی ہو جو متعدد چیزوں سے منتدہ کی ہوئی صورت نکالی جائے تو اس کو ہم کہیں گے تشبیح تمثیل تشبیح تمثیل جو ہے نا وہ ایک طرح سے پورے ایک مجموعے سے کھیچی جانے والی ایک صورت بنای جائے گی کہ جیسے کہ ایک لمبی سفیدی کے وجود کو تشبیح دی گئی ہے جس کے ایردگرد ہریالی ہو مختلف قسم کے رنگوں کے ہریالی ہو وہ کونسے والے شہر میں تھی یہی والے میں کیا ایک منقش چادر تو یہاں یہ ہوگی تشبیح تمثیل کہ کیسی ایک لمبی کوئی صورت ہو ایک سفید لمبی صورت کا پائے جانا جس کے ایردگرد کیا ہو ہریالی ہو اور جس میں مختلف قسم کے رنگ ہو یہ ایک وجہ شہر نکل کے آئیے ایک خیالی صورت سے تشبیح دی جا رہی ہے ایک ظاہری صورت جو ہے وہ کشا باغ ہے اس باغ کے درمیان پانی ہے اس پانی یہ جو ہے ایک جو ہے موجود ہے صورت ہے صورت موجود ہے اس کو تشبیح دی جا رہی ہے کس سے؟ تخیلی سے ایک منقش چادر اس کو ایک تلوار رکھی ہے اس کے دوسرے وہی بتایا نا منتظہ اسٹوی صورت نکالیں گے کہ ایک لمبی کوئی سفید لمبی چیز کا پائے جانا جس کے درمیان گردگی ہریالی ہو ہریبری ہو اور اس میں مختلف قسم کے رنگ ہو پورے جملہ پائے گے پورے جملہ سے کھیچی صورت بنائیں گے وہی کیا بنے گی؟ موجود ہے شہر بنے گی تشبیح دی جا رہی ہے اس میں جو ہے تشبیح غیر تمثیل میں وہ مفرد ہو جائے گی یا دو صفاتیں ہو جائیں گی ایسے ہو جائیں گی ٹھیک ہے؟ مجھے لگ رہا ٹیم بھی ہو گیا ارے بھائی چلیں آگے پھر کم لیکھتے ہیں سلو علی الحبید